جیسے ہی بادوں میں پہنچے ہیں مہاراج بیر شنگ پانسو جوانوں کو فاتک پر لے کر اودل کے سواگت اور شدکار کے لیے تیار کھڑے ہیں اور جیسے ہی اودل پہنچے اب کیا ہوا رام سرڑ جی آج اودل پہنچے گڑ بادوں میں راجانے چھا تیسوں لاؤ تو لگا آئے گو دیا بھارے قیران بھنکا کے جنیاں گناں میں لاؤ تو بیٹھا رے اور نبے کے چرڑ چھوئے تے اودلے لے آج ملہ ناکی بھینٹے دائیں تھی گہا ہے ہسک یا راجہ پیر سائن ہے تب اودلے تے کہی تھی سنا آئے آج رائیہ تے درسن کو تڑ پاتی ہے اودلے درسن دے او کر آئے شہر گھومے لے او آج ماندوں گڑ پاکج ہو پڑی یا دیو کر آئے آج کودے بیندولا پی بن بیٹھوں لہر و دے بھک مر گھولا آل سنگائی بیٹھا بیر سائن کو سورج فاندے ہو تو اصوار آج پہلی گلیا میں اودلے پہنچے پرسا ہوتے پھولا کیا جائے گابے گاری تھاڑی ناری نیاری نیاری رہی سنا آئے چھاتے چھاتے سو پانتے پانتے سو ناری تھاڑیاں نور بنا آئے گونے باریاں مونے بیٹھوں کیا ہی لے تیو سانسیں آ جائے جو تھی تواری گڑ پاندوں میں آج مانہیاں مانہ رہی تھی بیچارے ایسے پت جو ہم کو مل جائے تو ہم تھاڑیاں کرے بیارے آج جو گابے گاری پانتوں والی اور اودلے دور رہی سنا آئے اب ہم ریتے گڑ مہو بے کی یعنی خوبو بنا پھر لال بہنے تُمہاری بڑی چھناری باری بیسا کریا ور نارے موسیقی 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 اگر تو روئی تو میں یہاں سے لوٹ کر مہوزے کے لئے چلا جاؤں گا اگر تو نے بہن کو نانا پرکار سے دھہر دیا اور بڑے ہر سو لاس میں بہن چندرابل کے آنگن میں اوڈل نے بھوڈن کیا اور بھوڈن کرنے کے بعد بہن چندرابل رو کر بولی بھئیہ جون رو تم کتنے نیتھر ہو بارہ سالیں گزر گئی کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ بہن کی آنکھوں میں اور دل میں کتنا درد ہوگا اوڈل مشکرہ کر بولے وہ نادا لڑکی مار پتا چاہے بیٹی کو کتنا پیار کریں مگر اسے تو دوسرے کے آنگن میں جانا ضروری ہے ہاں اب روہ بھی نہیں اور ہم تیری چوتھی چلانے کے بعد اب مئیہ ملنہ کے آنگن میں لے چلیں گے بڑے دھوم دھام میں میرے نوجبان ساتھی اور اوڈل بھوجن کرنے کے بعد اپنی شہن کچھ میں گیا اور یہ ماما مہل چلیں اس نالائے کچھیں نہیں آج مہل چل دیتے باندوں کو پہنچے اکلابے کھوٹ کے دوارے سورت کان تو سالے جھر بریا تو گو دی میں سالے سوٹے گو لالے اور تیسی سال رہی تھی ماہل کو کب مٹھی جاگے بنا پھر لالے اور گھوڑی ادا بیدائی تھی ماہل میں پہنچے بادوں اکیرے میدانے آب سد دے گو تو رہ ماہل کونس تبلہ ڈھکت بند ہو جائے پیر سائے کیا جو بیٹھک میں بیٹھے ہاتے ماما پر ہارے اور ہسکیاں راجہ بولن لاغے دنیوں پرہی کے پر ہارے اور کہوں کو سنیاں گڑوں رہی گی کیسے راج ماما پر ہارے کیسے آئے میرے آنگن میں ماہل سانچی دیو بتائے اور روئے کے ماہل بولن لاغے راجہ سانچی دیو بتائے پھر سل پھر سلیاں ہیں باندوں میں سکھ سے رادی مہی بطرائے مالوم پڑھتے موئے دیارانے باندوں کی کسل رہیا بنائیں سانچی دیو بتائے راجہ بیٹھا کے نی لگا کیوں رہے نالائک تیرے یہ سب دو اور بول بول باندوں کی کسل کیوں نہیں تو دیکھئے کمینہ کیا بولا اور گھٹیاں لڑکاتے میں بھالے گھٹ کر دائیاں مہو دے گا اور سو بط مارو پر والے کو برہماں کہ دلائے گھروا ہے اور تاس ہی بناو ملحنا پت کونتا نا درے بچھے رنگیارے اور چوتھی لے پہ چندرہ ول کی آئے گھو باندوں کے میدانے مرچہ میں جھوٹی جو ہم بھاتے تو اکلو پہ پھو تو مر جائے بشنا لائے گو اپنے لڑکے بھی قسم خانے میں تو ذرابی دے نہیں لگتے اور سانچیا جانی جب راجان ہے دھکا لگو پیٹا میں جائے اور پاہ سب لاؤ ان لسے نکوم بے کا سانچی دے بتائے اور دھوکو دے کے چھل بل کر کے اوزل مار گئے پرمالے اور جو لیے لے بے تیری زلہن کیا آئے گاو باندوں کے میدانے جو جولی چندرہ کی جاب ہے پھولبا کی داتھی لیے بنا ہے سانچوں دیکھا کہیں مان لے تم اوزل کی بے مروہ ہے موسیقی 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 ملائے جہر ملائے اور جاگت دیکھئی رن بنکان من میں سوچ سوچ رہ جائے اور ہی ڈھل بلیاں مہو بے بالو چھلیاں دے بکوری کو لال اور اپنوں تھا للاؤ او دل نے انڈر سین کو دو گھائے اور لے کے تھا لجائے انڈر سین کو بھوجن کرن لگو ہر سائے اور جاگت دیکھئی انڈر سین نے بچیوں دے بکوری کو لائے دھر للکار دئی اوزل کو چھلیاں دے سرا جگے لار اور جیت نکل جا جو باغوں سے تو ہوئی جی جا لگو ہمار اور کھولے تارے سو پتھر نکے بھر بڑھ جوانا پھئے تیار اپنے اپنے تے گا لے کے پوزے اوزل کے سردار اور جاگت دیکھئی انڈر بانکانے میاں نہ ستھے کھلایا تلوار اور دو ہجار کے جائے میلا پہ اوزل بسما کریا تلوار اور دھکا مار دو انڈر سین کے انڈر جا دھر لکی رت بہر آئے اور چندرہ بہل پہن جب روئی پیرن پہیاں پرے کنھاڑ اور اپنے ہاتھ سے پیرن ہمارے مت موئے رڑیاں دیئے بنایا اور روئے کے اوزل بولن لاغے پہنا پہیاں پرے کنھاڑ اور دھو موکر دو انڈر سین نے دو بھو جد میں جہر ملایا موسیقی ایت میں بات بہن سے کر رو لہو رو دے بکوار کو لالے پہ اور دو چھ کو کر کے انڈر سین نے دہلو ہیا جال دو ڈروار موسیقی اور پاں دھلاؤ جب باؤ تل کوئی اور تاہت مداؤ ڈروار اور پہنا چندہ بل اٹھا مے رو باتی خوڑی خوڑی ببکار موسیقی 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 ہلکی بھر بھرکی اروبت ہے کر کھری یا دیو دے سنگ لال ارے کنہی یا دیوالا بالے تو مدھوکا بھوگت دہکا مجھان اور میرے پیچھے بیرن اب تو بند یوں باگو اکھے میدان اور پھٹ جا دھرنے تھوڑ دے مو کو سب دکھ لے کے جائیں سمائیں اور بینا کنہی یا او دل بھائیہ کو میں مہو مو دے بے دکھائیں پرمانے ہمارے میں جائے آبت ہے کہ ہم پیٹوں پھارے مر جائیں اور روبت روبت بہنا چل جائی دائی بھاکتی بیواز لدہ ہے آج بجر پہنیاں کو سرکا بے میدھے بولا رہیہ درسائیں اور نکرو بیرن جادا ہکتے گیل ہے ہاتھ سیرویہ ڈھال اور ہموں انس بن سا چھترے نہ کیا نہ ہی پیتا رجا برمال اور بن سا جاد ون کو مت چھوڑے بانوں کھو دکھرائی دے تال بھائیہ روکر بہن چندرہ بلودل سے کہیں لگی بیرن آرے دل میں نائے دھیر دھار امیر آرے دل میں نائے دھیر دھار امیر موسیقی 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 آرے می تو کھائیک ایک جہر آمیر موسیقی 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 بہنہ نے پاتیا لکھیے بنائے سوستی سری آلہ کو لکھ دائی اور سنواتو آرام جہارے تمہیں مناسی بچائیاں تنائیں اکلے پٹھائے اوڈے سنگھا لائے آلہ دھوکو کر کے میرے سسورنے اوڈل کے دلائے کروایا پر جیت جو چاہوں اوڈل بھائیے دادا باندھے آبو تلوار پتر پڑا تکا نہ جو نہ یابو پو گھریاں تب نائیو جائے آج تریاں مر جائے تریاں مل جائے پتہ بہت ہوئی ایر سنسار پر کو گھے کو بیرہ نہ کبہ ہو نہ مل ہے آلہ سنیوں آرج ہمارے سنو بھو جائی یا دھیان لگائی سنوا دکھ میں بنو سہائے اور پتر پڑا تکھن بھا بجا ہماری نیک بھائی یا کبھی اور ہی پتھوا ہے اور سنو ملہارے سے رسا والے پاندوں میں چیدے او دے جھنگلالے اور اوزل مر جائے جو باندوں میں کوم کو کہاں سکھائی ہو جائے پاندی لکھے کے چندرابل نے کوتا کے گلے میں باندھے دائی جائے کائے کائے آرے سیدہ بتائی دائی تھی مہوے کی یا جو سوانا کو دو تو کھڑا ہے اور اگر مہوے کے ساتھ تھنڈا پہ پیٹھو سوا پہنے کو جائے پارک پا تیا گلے پڑیا تو تاکے تیبالانے ہالے چھوڑی لائی جائے نوچ باند ساتھیوں ادھر جیسے ہی بہن چندرابل بالا سواپ مہوے میں پہنچا ہے اوزل کی مئیہ دیوین جیسے ہی پتر کو چھوڑ کے پڑو ہے آئے آئے آدھی پاندی بازن پائی چجنگری تڑا پھو کھا ہے آجو کھویا روبتو ہے مہوے میں مانوں سیاہرن ہو جائے اور پرو روبنوں رنگ مہل میں تیری ہاں رواتے جار بے جار اور آلائی آئی گئے دیوڑھنا میں تاو دیوالانے کہی سھونا ہے اور چوتھی علے بے چندرابل کی پاند ہوگاو تو دے سنگلال اور دھوکو دے کے چھل بل کر کے پاند ہو پوٹا بنا بھر لال اور تیرا کرن کو موکا نہ ہی پیٹا پھوڑے لے اُتھا جائے پر حال سنت کھنکر مانگوں کو دھتا لگو کلے جا جائے ارے ایزا لاکھ پیپا گھر پڑ گئی سجیاؤ تے بکوار کو لال ہے اور تیر ملہاروں سرسا بالویا جو برحمہ بولاؤ تو بلائے اور جیتنے جوانم ہووے بالے پہنچے باندوں کے رویدانے کیاروں پاندوں گڑکی ریتی میں جو آلہا آئے ہیں کیاروں پاندوں گڑکی ریتی میں جو آلہا آئے ہیں آلہا آئے ہیں باندوں میں آلہا آئے ہیں یاروں پاندوں گڑکی ریتی میں جو آلہا آئے ہیں نوجبان ساتھیوں ادھر جیسے ہی سبھی مہووے کے جوان باندوں میں پہنچے ہیں راتری بر بشرام کرنے کے بعد صبح دھیبا کو بھولایا اور جو تس کا بیچار بمرش کرنے کے بعد دھیبا نے جواب دیا کہ اگر تم گھوڑوں کا روزگار کرو بیوپاری بن کر کابل والے یہاں سے چلو تو ادھر کو چھوڑا سکتے ہو بیٹھر ادھر کو چھوڑا نہ دوستر ہے تو نوجبانوں یہ سبھی مہووے والے جوان شید ملکھان برمہ دھیبا یہ سبھی کابل کے بیوپاریوں کی بیت سوسہ میں اپنے گھوڑوں کو لے کر باندوں کی طرف چلیں اور یہ ایک خبر یہ باندوں کے مہارات بیٹھ شنگ کے پاس پہنچی کہ کابل سے بیوپاری آئے ہیں تو انہوں نے اپنے لڑکے اندر سے ان کو بیوپاریوں کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس سنا ہے اچھے سے بچھیڑا ہے اور تم جا کر ان کی خریداری کرو تو ہوا کیا نوزمانوں آج اندر سے نے آنگن سے چل دے مردوں سنیوں ارج خمار اور جہاں بیوپاری کابل والے بولے اندر سے نے شردار کیسے گھولا پاس تمہارے جو تم ہم کونتے ہو دکھائے ہس کے سید بولن لاغے سنیوں پیر سائے کے لاج اور چڑھتے باج ہماروں پھیروں تو ہم جانے لیں سردار اور چوکر جاوو میرے گھوڑا تین پاندوں ایک اتھوم مکو مول اور باج ہمارے کو جو پھیروں خورن باج دیہیں پکڑا اور گھوڑی کبو تر مل کھے پالی اندر سے نے کودائی دی جہا ہے اور کونزی بچھےڑی بیچڑ بیٹھو نامی بیرہ سائے کو لالے اور تاوی سارا تاو مل کھین مردوں دھیانا پہ کھرے نا جائے اور سمکیا گھوڑیا بابا دو میں اندر سےن کو دو دلائے جیسے اندر سےن گھوڑا تینیچے گیرے ہیں سید مشکر آ کر بولے کہاو کمر صاف اور ٹائر ٹٹوان کے جڑ بھائی آپ بکڑے باگ با تھےڑن کیا رہے اور باج ہمارے کو دھے رہتے پیرن باگ مہو دے کیا رہے آلہ او دل مہو بے بالے چل کی دھیرہ سبا جا ہمارے پر سبائیں اندر سےن یہ بولو مہاراج سنو ست کالے اور یالہ او دل سے بے نامی باگوں میں کہہ دلائے کروائے جب یہ شبد سنا تو سید مشکر آ کر بولے بابایا او دل کو باندھنا کوئی تٹلی کے پنگ توڑنا نہیں ارے کہیں ایسا تو نہیں کوئی نکلی اودل بن کر آیا ہوں اندر سےن مشکرہ کر بولا ایسا نہیں اصلی اودل مہو بے بالا میرے یہ کہہ دے سید کیا کینے لگے ہمیں ہمیں ایسے بس ساتھ نہیں ہو اور کیسے کیا بولے سید اے چڑکے باج ہماروں پھیرے تو ہم جانے او دے سنگلال اور جو اتھارا ان رتھین میں کہہ اودل کو لاؤ بلا ہے اور گھوڑا پیندھلا کو سنلائیو مانا بازوں کے سردار اور تنزل داہت سیج نکالو سنگئی گھوڑا لاؤ سجائے اور دسا دیکھ کے رن بانکا تھی مل کھے تھوڑی دائیت جکار اور سازت ہوئی گئی میرے بیرن تھی مل کھے روی جوی لاؤ بھیرہ اور دو اتھارا تب سید میں روگان سرسا کے سردار اور جو تم رویوں کر بانکوں میں تب ہی کام بند ہوئی جائے ادھر تو ملکھے نے اپنی آنکھوں کے آنسو سوچ لیے جائیت نے جواب دیا یہ اودل ہے ان رسین کینے لگے ہاں تو ذرا ایدھلا لاؤ اور ہوا کیا اور گھوڑی تب اوتر مل کھے بالی جائے جہوے پودائی گہا ہے پرساؤں تھی سارا ہے اودل کھوکے تیران تو جاؤ سدھارے اچد کا کوڑا تد کا گھوڑا گھوڑا تد کی دد کی رہ جائے اور اودل بکھے ری مل کھے بالی امر پنکھ دائے بھیلائے اور اودل بھاڈ گئے تیران تو جاؤں تکاو لکے سنا حوار پرساؤں اور یا کو دیکھتا ہے دھر دھر درش کو ہی دیا گیار اور ہس کے شروع کو نہ نہ لاؤں تلو بیو پاڑی کا نہ لگائے اور کتا کو اودل گاؤں ہماروں تو تمہ ہم کو کیوں بنائے اور تمہیں سید بول نہ لاؤں بے کا خاندی دیئے بتائے اور پرساؤں ہاں رو گاؤں کتا کو لے کاؤں بازو ہمار اور بازو ہماروں کو لوٹا جائے نائے ہو جائے پورے حوار اور کانچی جانی اندر سین میں سھگیا مہوگے کے سرنار اور داؤں اس سارا اے بوجن کو جے قدم خیچ نہیں تلوار اور پھلے پاہیاں مہوگا بھالے لالے ہاتھ دھال تلوار اور ایک لگ پھوجے باندوں بالی جو جی اور مہو دے کیار اور ہوتے لڑائی باتاگن میں مردوں تھنیوں یار جہاں مارے اور مارے مارے کے اندر سین پھوٹے ہتی جائی جاتا خامن آئے اور بھج رہی پھوجے گھر باندوں کو تنبو آ گئے ایدھر جیسے ہی اودل ملکے والی گھوڑی پر چڑھ کر تنبو میں آیا ہے اندر سین اور ملکے کے بیچ گھماسہ نے ادھ ہوا اندر سین جب ادھ کے میدان میں پراث ہو گئے ہیں ان کی پھوجے بھاگ کر جب باندوں میں پہنچیں باندوں کے مہراج بیچ چانے جب یہ سنا اورے بھائیہ اب تو اس کی دھمنیوں کا غرم غرم لہو بل پڑا بلاد سین آنکھوں میں خون کے شطرے لے کر بیچ چانے آ دیتی ہے آج سجتے سائے بھی اپیر سائے کے تو پھوجانا میں آہو کم سنا آئے جلدہ چلے جاؤ رانا خیطان کو بیٹا اندر سین سارا دار جتنے آئے گھر مہو بیٹے سب سے موڑا لے او کٹوائے اور جا سھونے پائیے اندر سین موسیقی آج سجتے 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 سائے بھی اندر سین چونے پاندے لے تے ہاتھ یار دھاوا بولو رانا خیطان کو یہ تیہ خمد اور گھر وائے رڑ خیطان کے میدان میں ینگا نہ رہی تیلالر ای اچھائے اے پلو پل سلہ خطا رکو کرکے پاپیا لکھا تب سیر دے جائے ارے جتنے آئے اہر مہو میں دے اے کئی سنگا گھر تلوار اور پاچی پاٹیا دھاڑکا تے خاتیاں لالیا رہی رے میں نہ بیٹھائے اور پاپیا لڑکا دے بیوان اور سید سے کئی پھنائے موسیقی اور تم سب بیٹھے لکھو تماسو ہمیں یہ باندھے جائے تلوار اور تب یہ سید بولن لا دے موسیقی نا ہی رابر ہوئے تو مجل میں نا ہی اپر سرام یا ونگار موسیقی 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 آجنگاڑا نیگے چوبے پہریتا لگے او چھننا ہے رامنی را سکھتاری بالوٹ کو مرد ہو لکراؤ شتکار اللہ لنی بھائن جایا جو بھڑا بے چمدے ہاتھ دو رے پھتکار رامنی را سکھتاری بالوٹ کو مرد ہو لکراؤ شتکار رامنی را سکھتاری بالوٹ کو مرد ہو لکراؤ شتکار رامنی را سکھتاری بالوٹ کو مرد ہو لکراؤ شتکار موسیقی 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 موسیقی